بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا بہت زیادہ شکریہ عمران حان نے ایک انڈرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ پیر والے دن مجھے گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے پچھلے ہفتے میں یہی بات کی تھی کہ مجھے اسی ہفتے گرفتار کر لیا جائے گا لیکن انہوں نے پھر اس بات کو صاف لفظوں میں بتایا کہ میرے وکلا نے بہت خاص جنگ لڑی ہے میرے وکلا نے بہت قانون کے ساتھ میرے لیے سچائی کے لیے جنگ لڑی ہے جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس لیے مجھے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر ایک سو اسی کیس بن چکے ہیں اس سے بھی زیادہ اور کئی کیسوں کے بارے میں مجھے پتا بھی نہیں وہ کون کون سے شہروں میں ہیں ان کو ایک عام انسان کا اتنی کیس ایک دن میں ان سب کی جا کر سننا اور اس سے زمانت حاصل کرنا ناممکن ہے لیکن میں پھر بھی اپنی کوشش کے مطابق ہر عدالت میں جاتا ہوں پیش ہوتا ہوں اور زمانت حاصل کرتا ہوں لیکن کسی ایک دن بھی اگر میں کسی شہر میں نہیں جاتا اور وہاں پر زمانت جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور بہت زیادہ چانس ہے کہ مجھے پیر والے دن گرفتار کر لیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو ہر طرح کی گرفتاری کے لیے اب اپنے آپ کو ذنی طور پر تیار کر کے رکھا ہوا لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے اب جلدی واپس چھوڑنا نہیں ہے یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں اور وقت غزر جائے گا اور اس کے بعد ان کی مرضی کا جات جائے گا اور ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے اس دوران میری پارٹی کے بارے میں کیا ہوتا ہے یا پیچھے کیا ہوتا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا ہے کہ عمران ہان کو ہٹانا ہے اور میع صاحب کو پاکستان واپس لانا ہے جب تک عمران ہان ڈٹ کر کھڑا ہے تب تک میع صاحب اگر واپس آ بھی جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پاگل اور壬 نہیں بنا سکتا کیونکہ عمران ہان نے لوگوں کو جو نظریہ دیا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے میع صاحب کا کوئی نظریہ نہیں ہے میع صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہے انہوں نے آج تک میڈیا ٹاک نہیں کی عمران حان صاحب روز میڈیا ٹاک کرتے ہیں اگر عمران حان صاحب میڈیا ٹاک نہ کریں تو کرنے والی کوئی بات ہی نہ ہو